سبسکرائب کریں ہمارا چینل التسکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دبائیں بیل آئیکن لَو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ چَشْمَانِ مُحَمَّدْ كَي سِتَارَيْهِ سَحَابَةً چَشْمَانِ مُحَمَّدْ كَي سِتَارَيْهِ سَحَابَةً ہر صاحبِ ایمان کو پیارے ہیں صحابہ اللہ کی نسرت کے اشارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ جو قلب ہے ایمان کے انوار سے روشن جو قلب ہے ایمان کے انوار سے روشن اس قلب میں اللہ نے اتارے ہیں صحابہ اس قلب میں اللہ نے اتارے ہیں صحابہ اور توہین صحابہ کی ہے توہین محمد توہین صحابہ کی ہے توہین محمد خود شاہِ مدینہ نے سوارے ہیں صحابہ پڑھتے ہیں جنہیں پڑھتے ہی جنہیں گرنے لگیں آنکھ سے آسو پڑھتے ہی جنہیں گرنے لگیں آنکھ سے آسو وہ عشق و محبت کے شمارے ہیں صحابہ زندیق ہے وہ ان کو جو سمجھے ہیں منافق زندیق ہے وہ جو ان کو جو سمجھے ہیں منافق مومن تو وہی ہیں جنہیں پیارے ہیں صحابہ مومن تو وہی ہیں جنہیں پیارے ہیں صحابہ وہ گرد شہدی کے ہیں ایک باڑ کی معنی وہ گرد شہدی کے ہیں ایک باڑ کی معنی دریائے رسالت کے کنارے ہیں صحابہ دریائے رسالت کے کنارے ہیں صحابہ محفلِ یادِ صحابہ کے عنوان پر گدشتہ چند سالوں سے منعقد ہونے والی یہ باوقار محفل اگرچہ امسال حالات کی نزاکت کے پیش نظر محدود پیمانے پر منعقد ہو رہی ہے لیکن اس نورانی محفل میں موجود شعرہ حضرات نے جس حقیقت و محبت کے ساتھ دربارِ رسالت اور دربارِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منظوم کلام پیش کیا ہے وہ قابلِ تعریف ہے اور پھر بازوخ سامعین نے دلچسپی کے ساتھ کلام کی سماعت کی ہے سنا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار و فدہکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات پاک کے ساتھ عقیدت و محبت کے اس رشتے کو مردِ دم تک برقرار رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیف فرمائے ہیں میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں صحابیت یعنی ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنا اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جانا یہ وہ شرف ہے جس پر ہزاروں ولایتیں بزرگیاں ریاضتیں اور علم و عمل کے انبار قربان کیے جا سکتے ہیں اس لیے کہ صحابیت کا یہ شرف کسی انسان کو نہ تو وسط علم کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کسرت عمل کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہے نہ کسی اور جد و جہد محنت و مشقت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے یہ شرف تو صرف اور صرف انسان کی قسمت میں اللہ باق کے فضل و کرم اور عنایت کے نتیجے میں آتا ہے جس طرح اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاوات والتسلیم کی شکل میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے برگزیدہ اور مقدس شخصیات کا چناو کیا ہے انتخاب کیا ہے بلکل اسی طرح باری تعالی نے نبی آخر الزمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کرنے والے مقدس نفوس کا بھی انتخاب فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور اس نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں اللہ نے اس دنیا میں آنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین قلب و دل کا حامل نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو پایا جنان جباری تعالی نے پیغنبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوة رسالت کے لیے منتخف فرمانیات جنلیہ ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه پیغنبر علیہ الصلاة والسلام کو مصطفیٰ بنا کر منتخف بنا کر رسالت و نبوت کے لیے آپ کے مقام کو مقرر کرنے کے بعد پھر اللہ نے اپنے بندوں کے دنوں پر نگاہ ڈالی تو باری تعالی نے اپنے بندوں میں صد سے زیادہ بہترین دل کے حامل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پایا فجعلهم وزراء نبیه چنانچہ باری تعالی نے ان سب کو اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے طور پر منتخف فرمائی واختارهم اللہ لصحبت نبی اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاف فرمائی چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دین کی حفاظت کی خاطر اللہ کے نظام کو رہتی دنیا تک برقرار رکھنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی مبارک و پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوں کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے وہ تمام قربانیاں پیش کی جو ایک انسان پیش کر سکتا ہے دین کی راہ میں جو مجاہدات جو خدمات جو قربانیاں انبیاء کرام علیہ السلوات والتسلیم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں النجوم امنت للسماع آسمان پر جو چمکتے ستارے ہوتے ہیں وہ آسمان کے لیے امان کا باعث اور ذریعہ ہے فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَسَّنَا مَا تُوْعَتْ جب آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں گے ستارے پوٹ کر گرنے لگیں گے تو وہ حالات دنیا کے اندر رونما ہوں گے جن کی پیشین وہی کی گئی ہے جن کے بارے میں بتایا گیا یعنی عالم انسانیت کا نظام تہو بالا ہو جائے گا دنیا زہر و زبر ہونے لگے گا جب تک آسمان پر یہ چمکتے ستارے ہیں اسی وقت تک یہ دنیا قائم ہے جب ستارے ٹوٹیں گے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَتٌ لِأَصْحَابِ میں اپنے ساتھیوں کے لئے امان کا باعث ہوں جس طرح ستارے آسمان کے لئے امان کا باعث اسی طرح میں اپنے ساتھیوں کے لئے امان کا باعث ہوں فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُوْعَدُونَ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے ساتھیوں پر بھی وہ حالات آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا جن کے بارے میں بتایا گیا چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے وصال کے بعد سخترین حالات تھا حضرات صحابے کرام لدوان اللہ علیہ مجمعین کو سامنا کرنا پڑا پھر تیسرے نمبر پر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مرشاد فرماتے ہیں وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ میرے جو صحابہ ہیں میرے جو ساتھی ہیں وہ میری امت کے ہر ہر فرد کے لیے امان ہیں فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِ أَتَى أُمَّتِ مَا يُوْعَدُونَ جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا یعنی ان کو بھی آزمائش کا اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس روایت پر آپ غور کی لئے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بعد اپنے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فائز فرمایا جس طرح میں اپنے صحابہ کے لیے امان اسی طرح میرے صحابہ امت کے ہر ہر فرد کے لیے امان قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مرتبے کو ان کے مقام کو ان کی حیثیت کو ان کے رتبے بلند کو ان کے عالی شان ہونے کو ذکر فرمایا یہ تمام کی تمام آیات کریمہ اور احادیث نبویہ اہل ایمان کو اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو یہ تلقین کرتی ہیں یہ ہدایت دیتی ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ عقیدت و عظمت محبت و مودت کے رشتے کو قائم رکھنا اپنے ایمان کے کمال کے لیے ضروری اور لازمی سمجھنا ہو جس طرح کمال ایمان کے لیے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی ذات پاک کے ساتھ سچی محبت ضروری ہے اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کی ذات سے حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کو الگ نہیں کیا جا سکتا جس طرح آفتاب و ماہتاب سے روشنی کو الگ نہیں کیا جا سکتا جس طرح برف سے ٹھنڈک کو الگ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سے آپ کے جانسار و فداکار صحابہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا نبی کی سیرت و کردار کا تذکرہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس میں تذکرہ نہ آئے یہ ممکنی نہیں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے محنت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سوارنے پر صحابہ وہ خوشنصیب اور خوشبخت لوگ ہیں جن کو درسگاہ ملی ہے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کو جن کو مربی معلم اور استاز ملا ہے محسن انسانیت فخر دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اس سے زیادہ عظمت کی اور رفعت شان کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس لیے ہم سب کی اور تمام اہل ایمان کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ جس طرح پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہوں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے گھر کے ہر ہر فرد سے عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنے والے ہوں اہل بیت سے محبت کا رشتہ رکھنے والے ہوں جن میں ازواج متحرات ہیں بنات طیبات ہیں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ہیں حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہاں ہیں جس طرح اہل بیت سے محبت و عقیدت کا رشتہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکل اسی طرح ہر ہر صحابی کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنا ضروری ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَتًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا کسی کے سلسلے میں نازیبہ جملہ اور کلمہ اپنی زبان سے مت ادا کرنا اس لیے کہ جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایک فرد اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے تو تمہاری ساری عمر کی عبادت سے بہتر اس کے ایک لمحے کی عبادت ہو جنہی انسانوں کے عمل کو اللہ نے یہ وزن دیا ہو یہ عظمت دی ہو ان کی برابری عام انسان تو کری نہیں سکتا اللہ نے جو مقام صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عنایت فرما دیا اب طبقہ صحابہ کے بعد کسی اور انسان کے حصے میں وہ مقام آنے والا نہیں اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ہر فرد کی تعظیم و توقیر بجا لانے والے ہوں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنے والے ہوں اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں یقیناً بعض اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان رنما ہوئے اور ان اختلافات میں شدت پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں لڑائیاں بھی ہوئیں دھڑے بھی بنیں لیکن ہمارا یہ معاملہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نیک نیتی کی بنیاد پر ہی وجود میں آئی ہیں اور اگر کوئی غلطی کسی صحابی سے ہوئی ہے تو یہ اجتہادی خطہ ان سے واقع ہوئی ہے معصوم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے نہیں معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہم السلوات والتسلیم اگر غلطی ہوئی تو اس غلطی سے انہوں نے معافی مانگی توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد وہ پھر اسی عدالت کے منصب پر فائز ہوئے کہ جس منصب پر کوئی دوسرا ان کے برابر نہیں ہو سکتا اور ان کے بارے میں ایک تمغہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے دے دیا کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں اور کسی صحابی کی ادنا سی تنقیص و توہین بھی کسی انسان کے لیے روا جائز اور درست نہیں ہو سکتا سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات تھے اس کے نتیجے میں جنگیں بھی ہوئیں لوگوں کو بڑے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے اختلافی مسئلے کے اندر بھی ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ان حضرات کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے وہ اپنی ذات کی بنیاد پر یا نفسیات کی بنیاد پر نہیں تھے بلکہ دین ہی کی بنیاد پر ایک فریق ایک چیز کو بہتر سمجھتا تھا اور دوسرا فریق دوسری چیز کو بہتر سمجھا کرتا تھا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ اگرچہ حق پر تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی سے اجتہادی غلطی اگرچہ واقع ہوئی تھی لیکن اس کی وجہ سے کسی کو تلقید کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ایک محدث گزرے ہیں بڑے امام گزرے ہیں امام ابو زرعہ رازی علیہ الرحم ان کے بارے میں آتا ہے جاء رجل الیلی امام ابی زرعہ کر رازی وقال انا ابغض معاویہ ایک صاحب ابو زرعہ رازی علیہ الرحم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو ناپسند کرتا فَقَالَ لِمَا پوچھا حضرت ابو زرعہ نے کیوں ناپسند کرتے ہو فَقَالَ لِأَنَّهُ قَاتَلَ عَلِيًّا کہنے لگے چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا اس لئے ہم حضرت معاویہ کو ناپسند کرتے ہیں جواب سنی حضرت ابو زرعہ فرمایا اِنَّ رَبَّ مُعَابِيَةَ رَبٌ كَرِيمٌ وَخَصْمَ مُعَابِيَةَ اِنَّ رَبَّ مُعَابِيَةَ رَبٌ رَحِيمٌ وَخَصْمَ مُعَابِيَةَ خَصْمٌ كَرِيمٌ فَمَا دُخُولُكَ أَنْتَ بَيْنَهُمَا رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا كتن معاویہ کو اسلین پسند کرتے ہو کہ ان کا جھگڑا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا تو سنو معاویہ کے رب یعنی اللہ رب العزت والجلال انتہائی مہربان ہیں اور جن سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت کریم نرم دل اور محترم شخصیت ہے جب معاویہ کے رب بھی نہایت مہربان ہیں اور جن سے معاویہ کا جھگڑا ہوا وہ بھی بہت محترم اور کریم ہے تو تم بیچ میں داخل ہو کے کیا کر رہے ہو ان سب سے اللہ راضی ہے تمہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج لوگ جسارت کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں اور نجانے کیا کیا اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جس کو ایک سچا مومن اپنی زبان سے ادا کر بھی نہیں سکتا ہمیں حق کیا پہنچتا ہے حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان ہونے والے اختلافات میں فیصل بننے اور حکم بننے ان کے درمیان اختلافات ہوئے لیکن اس کے بعد معاملات حل ہو گئے اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس نے توبہ کر لی اور وہ پھر اسی مقام عدالت کے اوپر فائز ہو گیا اللہ نے ان کے اس لیے رضا مندی کا فیصلہ صادر فرما دیا تو ہماری اور آپ کی ذات سے اگر ان کی شان میں ادنے سے بھی گستاقی ہوگی تو یہ چیل ہمارے ایمان کے لیے محلق اور خطرنات بن جائے وہ تو بخشے بخشائے ہیں اور اللہ کی جانب سے رضا اور رضوان کا پروانہ ان کو نصیب ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے اخلاق و کردار سے طریق زندگی سے باہمی میل جول کے طور طریق سے سبق لینے کی باری تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نصبت پر باری تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری تحریک مساواد کے ذمہ داران جو سالانہ اس عنوان پر پرگرام کا انعقاد کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر مرحمت برمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين